الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین پیر ابو نمان رزوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت بڑا شاندار اور بڑا ہی سریع الاسر وظیفہ لے کر حاضر ہوں تین دن یہ وظیفہ کرنے سے لاکھوں کے مالک آپ بن سکتے ہیں جس نے تین دن یہ وظیفہ پڑھا پچاس لاکھ کا مالک بن گیا میں آپ کو یہ وظیفہ جو بتانے جا رہا ہوں اتنا مؤثر اور اتنا کامیاب اور اتنا شاندار ہے جس کے مقبول و منظور ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ کلام ہی وہ ہے جس کلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وہ کلام ہے وہ عظیم الشان کلام ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے محترم ناظرین یہ ہمیں ایک دوست نے پوسٹ بھیجی اور اس نے خط بھیجا لیٹر بھیجا کہ میں نے اس وظیفہ مبارک کو کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس لاکھ کا مالک بنا دیا میری قسمت بدل گئی میرے مقدر سمر گئے میرے بخت بلند ہو گئے حالات بدل گئے غربت ختم ہو گئی اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی اور میں لاکھوں کا مالک بن گیا گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں پکتی تھی آج الحمدللہ مخلوق خدا کو کھلانے والا بن گیا سورہ کوثر بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اعلیٰ وظیفہ مبارک آپ نے یہ وظیفہ مبارک صرف تین دن کرنا ہے ایک دن دوسرے دن تیسرے دن تین دن آپ یہ وظیفہ مبارک کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ مبارک کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے سورہ مبارک کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اسے جاننے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھنا ہے اور اس کا ایک ایک سینکڑ اور ایک ایک پل حکمت سے خالی نہیں ہے آپ نے اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور پیر ابو نمان رزوی سیفی یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو علم و معرفت پر مشتمل ہوتی ہیں وہ آپ تک باہ آسانی پہنچتی رہے اور اگر آپ پہلے سے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو پیر ابو نمان رزوی سیفی یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فارورڈ کریں لائک کریں اور اسے اپنے فیس بک آئیڈیز پر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ویٹس اپ گروپوں میں بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوگا بھلے کا بھلا تو آئیے ناظرین سورہ کوسر کے اس مبارک وظیفے کی طرف چلتے ہیں یہ سورہ کوسر مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اس کی تین آیاتیں اور ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس سورہ مبارک کو پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتو اینہ کل کوسر فصل لربی کا ونحر انہ شانی اکہوالابتر چند سیکنڈ آپ نے دینے ہیں چند سیکنڈ اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے یہ سورہ قرآن پاک کے تیس پاروں میں سب سے چھوٹی ہے یہ سورہ قرآن پاک کے تیس پاروں میں تیسویں سپارے کے اندر ہے آپ نے جمعیرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کر دینا ہے یعنی تین دنوں میں جمعیرات کو شروع کریں جمعہ کو پڑھیں اور ہفتے کو یہ وظیفہ مکمل ہو گیا یہ آپ کا چلہ یہ آپ کا مبارک عمل مکمل ہو گیا تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعیرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے تین تین بار درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک سو تین تیس مرتبہ یاد رکھیں ایک سو تین تیس دفعہ نہیں کہنا جب بھی آپ قرآن پاک کی کوئی بات کریں ذکر اذکار کی بات کریں درود پاک کی بات کریں تو آپ نے یہ لفظ دفعہ یہ استعمال نہیں کرنا آپ نے مرتبہ استعمال کرنا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو تین تیس مرتبہ سورہ کوسر کو آپ نے پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی روٹین کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ مبارک کو کرنا ہے آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے کوئی بھی جائز حاجت ہے اس کو آپ نے تصور میں دل میں ذہن میں رکھنا ہے تینوں دن آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں گے اور اپنی جائز حاجت کے لیے جائز مقصد کے لیے اس کو آپ ذہن میں رکھ کر اس وظیفہ مبارک کو آپ کرتے رہیں گے وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان پوری توجہ اور پورا سلسلہ آپ نے اپنے حواس خمسہ کا اسی طرف رکھنا ہے وظیفے پر شک نہیں کرنا اور نہ کوئی بے رغبتی آنے دینی ہے کسی اور طرف سے کوئی دھیان نہیں آنے دینا اپنی توجہ کو تقسیم نہیں ہونے دینا اپنی توجہ کو بھٹکنے نہیں دینا پورا فوکس آپ نے اپنے مقصد پر اور اپنی حاجت پر رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے یہ میری حاجت ہے یہ میری ضرورت ہے آپ قرآن پاک کی اس سورہ کوسر اس نورانی صورت کے صدقہ سے جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے اس مبارک صورت کو پورے قرآن کو نازل فرمایا ہے اس محبوب کو جو خیرے کثیر تو نے عطا فرمائی یا اللہ اس کے وسیلے سے اس کے صدقے سے میری یہ حاجت ہے میری یہ ضرورت ہے میری یہ مقصد ہے میری جائز تمنا ہے میری جائز خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما دے تو آپ نے یہ توجہ یہ دھیان اور یہ پورا مقصد مقصد کی طرف اپنی توجہ دھیان رکھنا ہے اور پورا فوکس اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی ہر جائز دعا مقبول و منظور ہو جائے گی سورہ کوسر کی پہلی آیت پاک انہ آتوئی نا کل کوسر یہ آیت مبارکہ ہے یہ آیت پاک ہے بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے یہ آیت پاک رنج و گم کو حزن و ملال کو دور کرتی ہے قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور سرور بخشتی ہے خوشیاں عطا کرتی ہے کیونکہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ابتر ہونے کا تانہ دیا آپ کا ایک بیٹا وصال کر گیا تو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد انہوں نے آپ کو جب یہ تانے دیئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائی کفار کے تانوں سے آپ کے قلب خاطر پر جو بارے گران آگے آ تھا اللہ تعالی نے اس کو دور فرما دیا آپ کو کوسر بمانی کسرت زیادتی یعنی خیر کسیر برکتیں ہی برکتیں بھلائیاں ہی بھلائیاں کسرت ہی کسرت اللہ تبارک و تعالی نے کسرت کی برکت اور جنت کے حوضے کوسر عطا فرمانے کی خوش خبریاں انعیت فرما دی لہذا اگر کوئی شخص کسی معاملے میں وہ رنجیدہ ہو جائے پریشان ہو جائے تو اپنے رنجو غم اور دل کی قبیدگی کو دور کرنے کے لیے اس آیت پاک کو روزانہ کم از کم اس صرف ایک آیت کو نہیں تینوں آیتوں کو پڑھ لے پوری صورت کو پڑھ لے تینوں آیتوں کو پڑھ لے اگر تینوں آیتوں کو نہیں پڑھ سکتا تو انہا تو انہا کل کوسر کو تین سو تیرہ بار پڑھنے کی اپنی روٹین بنا لے اپنا وظیفہ بنا لے انشاءاللہ اس کا رنج و غم دور ہو کر فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو جائے تو اس آیت پاک کو پانچ سو بار پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اندازے سے بڑھ کر خوب خوب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نصیب ہوں گی خاص طور پر تجارت کرنے والے لوگ خاص طور پر تجارت پیشہ اور دکاندار حضرات اس کو اپنا وظیفہ ضرور بنائیں اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس عیت پاک کو میاں بیوی ورد زبان کریں اپنے نام کی عداد نکالیں علم العداد میں جا کر وہ اپنے نام کی عداد نکالیں اور ان کے مطابق رزانہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ طبی یا جسمانی خرابی اگر ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی برکت سے وہ جسمانی اور طبی بیماری یا خرابی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ ازہ و جل اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد سے جلد اولاد نرینہ عطا فرما دیں گے محترم ناظرین اکرام ایک سو تینٹیس مرتبہ سورہ کوسر فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر تین تین بار درود پاک یہ تین دن عمل کریں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اور اگر کوئی پانچ سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے سب رنج و غم دور ہو جائیں گے اور اگر کوئی اولاد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اور اگر کوئی شیر خار بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو گیارہ مرتبہ یہ سورہ مبارکہ کوئی چھوٹا سا بچہ روتا ہو اور پتہ نہ چلتا ہو کس کو بیماری کیا ہے مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر بھی آجز آجائیں طبیب بھی آجز آجائیں حکیم بھی آجز آجائیں پتہ نہ چلتا ہو بچے کو تکلیف کیا کہ ان چھوٹا بچہ بتا نہیں سکتا تو گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے انشاءاللہ اس کا رونا بند ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی اولاد نافرمان ہو جائے گستاخ اور بے عدب ہو جائے تو ان کو فرما بردار بنانے کے لیے چالیس دن تک روزانہ اس آیت پاک کو اس کے نام اور اس کے ساتھ والدہ کے نام کی عداد نکال کر عداد کے مطابق اس آیت پاک کو جمع کر کے اس کے عداد کے مطابق اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کے کرم سے فضل سے وہ گستاخ بے عدب اور نافرمان اولاد تابعہ دار ہو جائیں گے گستاخی اور بے عدبی ختم کر دیں گے احترام و اکرام کریں گے تعظیم و تقریم کریں گے اور علم العداد سے عداد جب نکالنے ہیں تو اپنے نام کے والدہ کے نام کے جس کے لیے پڑھنا ہے اگر کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کے نام کی عداد نکالیں اور اس کی والدہ کے نام کی عداد نکالیں والدہ خود پڑے والد خود پڑے بھائی پڑے بہن پڑے کوئی بھی اس کے لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ یہ فرما بردار تابعہ دار ہو جائے تو آپ اس کے لیے اس طریقے سے پڑھیں انشاءاللہ انا آتو انا کل کوسر کی برکت سے الحمدللہ الحمدللہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سمر جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ کے حضور دعا ہے جو جو کمیٹ سباقس میں آمین لکھیں ماشاءاللہ لکھیں الحمدلللہ لکھیں اللہ اکبر لکھیں کلمہ شریف لکھیں درود پاک لکھیں اللہ تبارک وطالعہ کے دربار میں ان سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالی ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں تمام ان کی تمناوں کو پورا فرمائیں ان کے نیک مقاصد کو اللہ تعالی پورا فرمائیں پیر ابو نمان رزوی سیفی یوٹیوب چینل سے آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز جو اور آدو وظائف کے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں اگر آپ کو اچھے لگیں تو انہیں ضرور دوسروں تک شیئر کیجئے فارورڈ کیجئے خدمت خلق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت یہ محنت جاری ہے آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں اور دوسرے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ